اپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں آرمی کے ریسرس فیسلٹی دکھائی جاتے ہیں جہاں پر ٹائم مشین بنانے کی کوشش کی جاری ہوتی ہے ایکسپیرمنٹ شروع کیا جاتا ہے پہلے تو سب کچھ صحیح چلتا ہے پر دھیر دھیر سب کچھ بگڑنے لگتا ہے اور ڈاکٹر اس میں کھیجے چلے جاتے ہیں اور ایک جوردہ چی کے ساتھ اس سے پہلے دوستوں کے اپیسوڈ آگے بڑھاؤں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کرو اور پیچھلے اپیسوڈ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گا تو انہیں بھی دیکھ لینا بیک ٹو ڈا سٹوری بین اور اس کی ٹیم اس جگہ پر پہنچی ہوتی ہے جہاں پر کچھ سال پہلے ایکسپیرمنٹ ہوا تھا کیونکہ کچھ دنوں سے بہت ہی عجیب اور غریب گھٹنائیں وہاں پہ ہو رہی تھے جب وہ لگ اندر جاتے تو انہیں بہت ہی عجیب نیسان ملتے ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی چھان بھی شروع ہی کی ہوتے ہیں تب ہی ایک انرجی ان کے تب تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں وہ سب لڑڈائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بن کرومہ سٹورن بن کے لڑنے جاتا ہے پر وہ انرجی ان پر گھر گرا کر تیجی سے نکل جاتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ لوگ لائبریر میں جاتے ہیں جہاں پر لائبریر میں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ٹائم مشین بنانے کوشش کی جاتے ہیں یہاں پر انہیں ایک فوٹو بھی ملتے ہیں اور پاس میں وہ مسین بھی مسین کے پاس جانے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ چیز یہی سے ہو کر نکلے تب ہی انہیں آواز سنائے دیتے ہیں بن کرومہ سٹورن مگر جب وہاں پر جاتا ہے تو وہی فوٹو والا آدمی ہوتا ہے بن سے وہ بولتا ہے ہائے بن بن یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے میں ایک ٹائم ٹرابلر ہوں اور وہ بات کرتے ہوئے اپنی جگہ بار بار چینج کا ہوتا ہے جس سے کیون کو گصہ آتا اور اسے مان نکلے جاتا ہے پر کیون اسے چھو بھی نہیں پاتا چاروں طرف وہ توڑ فوڑ کرنے لگتا ہے بن اور گوین کی مدد سے کیون اس ڈاکٹر کو پکڑ لیتا وہ بتاتا ہے میرا نام پیراڈاکس ہے ان کی باتیں چلی رہتے ہیں تب ہی وہ اینرڈی فیڈ سے آتی ہے کیون یہاں پر لڑنے جاتا ہے پر اس کے مکہ مارتے ہیں وہ پوری طریقے سے بڑھا ہو جاتا ہے بن کیون کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لئے کار میں بٹھاتا ہے جہاں پر گوین پر وہ لائن مار رہا ہوتا ہے بن کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں وہ اینرڈی فیڈ سے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں یہاں پر وہ جب گاڑی کو ایک بار چھوٹی ہے تو اس کے بعد وہ گاڑی کبھڑا ہو جاتی ہے بن کسی طریقے سے گاڑی کو رکھتا ہے ان کے سامنے پیراڈاکس کھڑاتا ہے جو بولتا ہے کہ تمہیں سی سیکنڈ پہلے یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا پیراڈاکس بوڑے کیون کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جوان کیون کو اپنے ساتھ لاتے ہیں کیون پیراڈاکس سے پوستا ہے یہ چل گیا جس پر پیراڈاکس بتاتا ہے میں شروع سے سناتا ہوں میں نے ایک ٹائم مشنی بنائی تھی میری تھوڑی سی کیلکولیشن کی گلتی کی وجہ سے میں اس کے اندر خیصہ چلا گیا جس میں میں ایونٹ ہورائزن میں پہنچا جہاں پر میں پاگل ہو گیا وہاں پر نہ مجھے بھوگ لگتی تھی نہ پیاس اور نہ میری عمر گھڑتی تھی اسی لئے میں نے پڑھنا شروع تھی اور اب میں سپیس ٹائم کوئنٹی نیو کے بارے میں سب جانتا ہے اسی لئے میں کسی بھی سمیہ کہیں بھی جا سکتا ہے کیون پوست ہے کہ پھر آپ یہاں پہ کس لیاں جس پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ انرجی فیل یہاں کی ریالیٹی کو بگاڑ رہی ہے اور بشی کا نظرہ دکھانے کے لئے پیراڈاکس سب ہی کو چاند پہ لے جاتا ہے اور پرتفی اس سمیہ نسٹ ہو چکی ہوتی ہے پیراڈاکس بتاتا ہے اگر ہم نے اسے جلدی نہیں روکا تو یہ سچ میں ہو سکتا ہے پیراڈاکس سب ہی کوئی پرزنٹ میں لیا آتا ہے تب ہی وہ انرجی ان کے سامنے آتا ہے بین یہاں پر جائیٹرے بن کے اسے روکنے کوشش کرتا ہے اور بات نہیں بندی تو پیراڈاکس اسے پکڑ لیتا ہے یہاں پر بین بولتا ہے ہمیں اس ٹائم میں لے چلو جب ایکسپیرمنٹ چل رہا تھا جاتا ہے پر بین یہاں پر ہیوم آنگا شور بن جاتا ہے جس سے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور اس کو ایسسٹنٹ کو بچا لیتا ہے صحیح سمیہ پر گوین اس مشین کو توڑ دیتے ہیں پرزنٹ ٹائم میں پیراڈاکس کا دوست ان کی گود میں ہوتا ہے جسے چھوڑ کر وہ لوگ اپنی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں ہاں پر جب پیراڈاکس جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ان کا اسسٹنٹ یوگو آتا ہے جو ان سے پوچھتا ہے کیا آپ نے ٹائم ٹائم ٹائبل کیا جس پر وہ کہتا ہے تم خود دیکھ لے اور پیراڈاکس انہیں لے کے نکل جاتا ہے کیون دکھی من سے جائر ہوتا تب دیکھتا ہے کہ اس کے چمچماتی کار کھڑی ہے جس کے ساتھ ایک لیٹر بھی ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے اسے نائنٹی کی کسی بھی چیز سے سمپرگ میں متانے دینا اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا دوستو اپیسوڈ آپ کو کیسا لے گا ضرور بتا چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولے تھینکس پر ووچنگ سائیو نارا